انیس سو اکتیس میں جب دومیل کے مقام پر لوہے کا پول بنا تو رنبیر سنگھ نے پول کے دونوں جانب دو خوبصورت بارہ دریاں تعمیر کروائیں جو بلا شبہ فن تعمیر کا بے مثال اور نادر نمونہ تھی پتھروں پر بنے نقش و نگار دیکھ کر اکل مہوے حیرت ہو جاتی ہے ایک طرف بارہ دری کی ستون فن تعمیر کی لازوال داستان چھپائے بیٹھے ہیں تو دوسری جانب سرون کا دروازہ الگ ہی کہانی بیان کرتا ہے نا جانے ان بارہ دریوں نے کتنا ہی سیلابوں اور زلزلوں کا سامنا کیا ہوگا مگر مجال ہے کہ ایک بھی پتھر اپنی جگہ سے سرکا ہو مناسب دیکھ بحال نہ ہونے سے بارہ دریوں اب مال مویشیوں کا بارہ بن گئی ہیں انیس سو نوے میں صفائی اور رنگ و روکن کروایا گیا مگر انیس سو بیانوے کے سلاب نے دوبارہ اسے دلدل میں تبدیل کر دیا بعد ازاں ایک بار پھر اسے سیروت افریق کے قابل بنایا گیا لیکن دو ہزار پانچ کے زلزلہ نے پھر سے سب کچھ ویران کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ تقریباً ایک سو سال پرانی جو یہ کنسٹرکشن ہے اس وقت جو ہے نا وہ جب یہ سب کانٹینٹ تھا اس وقت جو ہے نا وہ مہراجہ نے یہ کنسٹرکشن کی تھی اور بڑی مضبوط یہ آج بھی اگر دیکھیں سو سال کے بعد بھی یہ اسی طرح ہے بلکہ اگر آپ نئی سے اس کو کمپیر کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ والی زیادہ مضبوط ہے اب بارہ دری میں گندگی اور ملبا جا بجا پھیلا نظر آتا ہے سیڑھیوں پر محکمہ موسمیات نے آلات نصب کر کے اردگرد لوہے کا جنگلہ لگا دیا ہے رہی صحیح قصر قبضہ مافیا نے پوری کر دی ہے زلزلون سیلابوں کا مقابلہ کرنے والی بارہ دری ادم توجہی کے باعث اجڑے دیار کا منظر پیش کر رہی ہے یہ بارہ دریوں نہ صرف قومی ورثہ بلکہ مظفرہ باد میں موجود تمام قدیمی امارات سے زیادہ خوبصورت اور مضبوط ہیں دیکھیں جی کسی بھی ملک کے اندر قوموں کے اندر ثقافت اور اثار قدیمہ جو ہوتا ہے جو اس کا ورثہ ہوتا ہے معاشروں کی زمداری ہوتی ہے اور وہاں کے جو زمدران اکمران ہوتے ہیں جو زمداری ہوتی ہے کہ اس ورثے کی اور اثار قدیمہ کی حفاظت کریں بدقسمتی سے اتنا خوبصورت یہ سپارٹ ہے جس جو حکومت اور شہری اداروں کی عدم توجہ ہے اس سے اوجل ہے ہمارے پاس تاریخی امیت کے عامل جگہ ہے اور یہاں پہ جو ہے ہماری آج اس کی اگر حالت دیکھی جائے تو یہ بالکل حکومت اور ہماری جو انتظامیہ ہے اس کی عدم توجہ کی وجہ سے آج اس کی حالت ہستہ حال ہو گئی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس اہم قومی ورثے کو تباہی سے بچانے کے لیے متعلقہ ادارے فوری اقدامات کرتے ہوئے اس سے اصل شکل میں بحال کر کے شہریوں اور سیاہوں کے لیے تفریقہ موقع فرام کریں کاشف جاویز صبح نو نیوز مظفرہ باد آزاد کشمیر